زندگی میں سب سے زیادہ خوش وہی لوگ رہتے ہیں جو اکیلے رہنے کی قلعہ کو سیکھ جاتے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن حالاتوں میں جی رہے ہیں آپ کو خود ہی آپ کے حالات بدلنے ہوں گے جو اپنا نہ ہوا اس پر کبھی حق نہ جتانا اور جو آپ کا درد نہ سمجھ سکے اسے کبھی اپنا دکھ مت بتانا جب کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ پر کوئی اور آ جائے تو آپ کا پیچھے ہٹنا ہی بہتر ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ سے اتنا مجبوط ہونے کا وعدہ کرو کہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کی من کی شانتی نہ بھنگ کر سکے اب تم کیا مناؤگے مجھے میں نے تو اب روٹنا ہی چھوڑ دیا دوستی بھی ضروری ہے رشتے بھی ضروری ہیں پر زندگی کے مشکلے اور برا وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اکیلے رہنے کی قلعہ کا آنا سب سے زیادہ ضروری ہے اکثر انسان کو وہ ہی رشتے تھکا دیتے ہیں جو اس کا اکلاتا سکون ہوتے ہیں اس انسان کے روگوں کی کوئی دوا نہیں ہے جو دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلتا ہے ایک بات یاد رکھنا جو سب کا ہو جائے وہ کبھی کسی ایک کا نہیں ہو سکتا کچھ رشتے ٹوٹ جرور جاتے ہیں مگر ختم کبھی نہیں ہوتے میری شہد جیسی زندگی کو کریلا کر دیا میں نے جسے بھی دل سے چاہا اسی نے مجھے اکیلا کر دیا بہت مجبوط ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا تم جس دن اپنی زندگی میں میری کمی پاؤگے اس دن خود کو معاف نہیں کر پاؤگے یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جناجوں میں صاحب ہر شخص اچھا لگتا ہے بس چلے جانے کے بعد مچھلیاں بھی خوش ہو گئی یہ جان کر کہ آدمی بھی آدمی کو جال میں فسانے لگا ہے کسی کو ہرانے کا شوق نہیں ہے ہمیں بس خود کو بے حساب آگے لے جانے کی زد ہے ہمیں پیسہ وہی ہے جو پاس میں ہے طاقت وہی ہے جو ہاتھ میں ہے اور اپنا وہی ہے جو آپ کے ساتھ میں ہے کچھ گلتیوں کو معاف کرنا آپ کی سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے اچھے انسانوں میں نا ایک برائی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا ضروری ہے اور گہرا وہی ہو سکتا ہے جس نے گہری چوٹے کھائی ہو بہت درد ہوتا ہے اس وقت جب ہم کسی پر اندھے کی طرح بھروسہ کرے اور وہ ہمیں محسوس کرا دے کہ ہم واقعی میں اندھے تھے آتم سمان پر لگی ٹھیز انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے آپ جسے جتنی شدت سے چاہوگے وہی انسان آپ کو اتنی ہی گہری چوٹ دے گا شریر سندر ہو یا نہ ہو پر شبدوں کو ضرور سندر ہونا چاہیے کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں پر شبدوں کو کبھی نہیں بھولتے کٹنائی آنے سے انسان اکیلا ہو جاتا ہے پر کٹنائی آنے پر ہی انسان مجبوط ہونا سیکھ جاتا ہے سوچ اگر خوبصورت ہو تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے جو گزر چکا ہے اسے پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھنا برنہ جو آگے ملنے والا ہے آپ اسے بھی کھو دوگے پیسوں سے امیر ہونا عام بات ہے لیکن دل سے امیر ہونا خاص بات ہے وقت نکال کر مل لیا کرو اپنوں سے کل اگر آپ نے ہی نہیں رہیں گے تو وقت کا آپ کیا کرو گے نہ ہونے کا احساس سب کو ہوتا ہے مگر موجودگی کی قدر کسی کو نہیں ہوتی کوئی ناراض ہے تو رہنے دو کسی کے پیروں میں گر کر جینا ہمیں بھی نہیں آتا چوٹی قسموں سے انسان نہیں مرتا مگر بھروسہ ضرور مر جاتا ہے دل کا صاف ہونا بھی گناہ ہے آج کے زمانے میں یہاں ہر انسان بس فائدہ اٹھانے کی سوچتا ہے چھوٹی ہی سہی مگر آپ اپنی ایک الگ پہچان ضرور بنانا مجھے لوگوں کو ماف کرنا تو آتا ہے مگر دوبارہ دل میں جگہ دینا نہیں آتا آپ اپنا وجود ایسا بناو کہ کوئی آپ کو چھوڑ تو سکے لیکن کبھی بھولا نہ سکے میں اسی کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا ہے اس کا نہیں جو تم نے سمجھا ہے انسان کی فطرت بھی عجیب ہے نہ ملے تو سبر نہیں کرتا اور مل جائے تو قدر نہیں کرتا آپ جس سے بھی یہ کہہ دوگے کہ وہ آپ کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ انسان آپ سے اپنا ہاتھ چھوڑانے لگتا ہے ہم سیکھ ہی نہ پائے میٹھے جھوٹ کا ہنر پڑوے سچنے ہم سے کئی رشتے چھیل لئے جو راستہ عشور نے آپ کے لئے کھولا ہے اسے کوئی بھی بند نہیں کر سکتا نیند تو بچپن میں آتی تھی اب تو بس سو جایا کرتے ہیں جب سپنے ٹوٹے ہو اور اپنے چھوٹے ہو تو نیند کی گولیاں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں دوخہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ سکون مل جاتا ہے مگر دوخہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا میں نے کبھی کسی کو اپنے دل سے دور نہیں کیا بس جس کا دل بھر گیا وہ خود ہی مجھ سے دور ہو گیا میں نے سب کو اپنا بنا کر دیکھ لیا لیکن کوئی بھی ہمیشہ کے لئے اپنا نہیں ہوگا ہم ادھورے لوگ ہیں ہماری نہ نیند پوری ہوئی نہ خواب پورے ہوئے آپ نیچے گر کے دیکھو کوئی اٹھانے نہیں آئے گا آپ جھرا اڑ کر تو دیکھو آپ کے اپنے ہی نیچے گرانے آ جائیں گے بھاموشی سے محبت کرنے والے عمر بھر وفا نبھاتے ہیں دشمن تب ہی کامیاب ہوتے ہیں جب ان کے پیچھے اپنوں کے ہاتھ ہوتے ہیں مجھے لوگوں کو ماف کرنا تو آتا ہے مگر دوبارہ دل میں جگہ دہنا نہیں آتا انسان بھی کمال ہے ڈرامے میں لوگوں کا دکھ درد دیکھ کر رو پڑتا ہے اور اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھ لیتا ہے پویتردہ صرف نفرت میں ہیں پیار میں تو لوگ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں کہ رشتوں کا سمبند صرف رکھ سے ہی نہیں ہوتا جو مسیبت میں ہاتھ تھام لے اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا وہ من بنا چکے تھے دور جانے کا ہمیں لگا ہمیں منانا نہیں آتا سمبندوں کو صرف سمیہ کی ہی نہیں سمجھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے محبت میں ہم صرف اس شخص سے ہارے ہیں جو کہتا تھا کہ ہم صرف تمہارے ہیں مزاق کا سہارہ لے کر لوگ دل کی بات بول جاتے ہیں اسے کر لیتے ہیں لوگ عشق دو چار کے ساتھ مجھے تو اس کے بعد کسی کا خیال تک نہیں آیا زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں ہی اچھی ہیں کٹی ہوئی ٹہنیاں کہاں چھاؤں دیتی ہیں حس سے زیادہ امیدیں ہمیشہ گھاؤں دیتی ہیں اگر چپ کرانے والا کوئی نہ ہو تو حالات مسکرانہ سکھا دیتے ہیں آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کسی اور کا نہیں آپ کے برے وقت کا ہوتا ہے چھا جاتی ہے چپی اگر گناہ اپنا ہو بات اگر دوسرے کی ہو تو بہت شور ہوتا ہے پہچان بنانی ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر کچھ کرنا ہوگا ہر کسی کے نام پر نہیں رکتی دھڑکنیں دلوں کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں غصہ اور مطبید بارش کی طرح ہونا چاہیے جو برس کر ختم ہو جائے پریم ہوا کی طرح ہونا چاہیے جو کھاموش ہو لیکن ہمیشہ آس پاس ہی رہے بات بات پر غصہ کرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ خود سے زیادہ دوسروں کی فکر رہتی ہے ہوئی ہوئی چیز کو یاد مت کرو اور جو ملا ہے اسے برباد مت کرو اگنور کرنے میں اور بیزی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے اگنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے یہ اتنا بڑا سچ ہے اسے لڑنا مت اسے سویکار کر لینا بس یہی سوچ کر زیادہ شکوا نہیں کیا میں نے ہر کوئی اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے اب میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا کہ تم مجھ سے بات کرو جب میرے رونے سے تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو میرے ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا جب تک اپنوں سے ٹھوکر نہ ملے انسان کو ہونش ہی نہیں آتا ہمیں بری طرح سے آجمایا گیا ہے اب ہم کسی کو بھی دوسرا موقع نہیں دیں گے کبھی ہارنے کا ارادہ ہو تو ان لوگوں کو یاد کر لینا جنہوں نے کہا تھا کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا کبھی کبھی گلتی سامنے والے کی نہیں ہوتی بس ہم ہی ضرورت سے زیادہ امید لگا لیتے ہیں زہر بھی دینے لائق نہیں تھے کچھ لوگ اور ہم زندگی بھر انہیں اپنے راز بتاتے رہے زہر کا بھی اپنا حساب ہوتا ہے مرنے کے لیے تھوڑا سا اور جینے کے لیے بہت سارا پینا پڑتا ہے کسی کو آسانی سے مت مل جانا کیونکہ لوگ آپ کو سستا سمجھنے لگیں گے دینے والے کی حیثیت ہے صاحب کوئی پیار دیتا ہے تو کوئی دکھا دیتا ہے ضروری نہیں کہ کچھ گلت کرنے سے ہی دکھ ملے ہس سے زیادہ اچھے ہونے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے ہم کچھ سے گرے تھے کچھ سے ہی اٹھیں گے اب نہ کسی کا ہاتھ چاہیے اور نہ کسی کا ساتھ چاہیے دکھی ویکتی کو سلاہ کی نہیں ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگ سلاہ دے دے کر اسے اور دکھی کر دیتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تب لوگ ہمیں اگنور کرتے ہیں جب اہلی بار ہم پیار کرتے ہیں اور دوسری بار ہم پیار کو ڈھونٹے ہیں اب فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بھی دل دکھائے بتا دو دنیا کو کہ گھاؤ پر گھاؤ درد نہیں دیتا اکڑ اور ابھیمان ایک مانسک بیماری ہے جس کا علاج قدرت اور سمیہ ضرور کرتا ہے عمر بھر بھٹکنا ہی بہتر ہے کسی گلت جگہ بند جانے سے دنیا سے دو قدم پیچھے ہی سہی لیکن آپ اپنے دم پر چلنا جب ہم ایک اچھے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تب یہی لوگ ہم سے بات کرنا اور رشتے بنانا چاہتے ہیں تعریف کر کے کسی بھی آدمی سے کوئی بھی بے وکوفی کرائی جا سکتی ہے وقت نے فسایا ہے لیکن میں پریشان نہیں ہوں حالاتوں سے ہار جاؤں میں وہ انسان نہیں ہوں دنیا کا اصول ہے جب تک کام ہے تب تک آپ کا نام ہے ورنہ دور سے ہی سلام ہے آپ جتنا زیادہ سچ کے قریب جاؤگے آپ کی زندگی میں دوست اتنے کم ہوتے جائیں گے جب رشتہ پرانا ہو جاتا ہے تو قدر ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے لوگ روٹ گئے مجھ سے جیسے مجھ سا برا دنیا میں کوئی اور نہیں مرنے کے بعد کی گئی تاریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی گئی مافی دونوں کا کوئی مہتو نہیں ہوتا اکسا کہیں سے بھی پرابت کر سکتے ہیں لیکن سنسکار ہمیشہ گھر سے ہی ملتا ہے جو انسان آپ سے زیادہ پیار کرے گا وہ آپ سے روز لڑے گا لیکن جب آپ کا ایک آنسو گرے گا تو اسے روکنے کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑے گا یہ دنیا ہے جناب محفل میں بدنام اور اکیلے میں سلام کرتی ہے کچھ بندے پانی کی نہ جانے کب سے رکی ہیں پلکوں پہ نہ کچھ کہتی ہے نہ بہتی ہے نہ راستوں نے ساتھ دیا نہ منزل نے انتظار کیا میں کیا لکھوں اپنی زندگی پر میرے ساتھ تو امیدوں نے بھی مجا کیا کچھ رشتے اس لیے بھی ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ایک انتظار کرتا رہتا ہے اور دوسرے کو فکر ہی نہیں ہوتی پیسہ ایک ہی بھاسا بولتا ہے اگر تم نے آج مجھے بچا لیا تو کل میں تمہیں بچا لوں گا پیسہ پھر کہتا ہے بھلے میں اوپر ساتھ نہیں جاؤں گا پر جب تک میں نیچے ہوں تجھے اوپر لے کر جاؤں گا گم یہ نہیں کی وقت نے ساتھ نہیں دیا گم یہ ہیں جس کو وقت دیا اس نے ہی ساتھ نہ دیا رشتے سنجونے کے لیے میں ہمیشہ ہی جھکتا رہا اور لوگ اسے میری اوقات سمجھ بیٹھے سوائم سمیہ اور ستتی کبھی بھی بدل سکتی ہے اتھے کبھی کسی کا اپمان نہ کرے نہ ہی کسی کو تُچھ سمجھے آپ شکتی شالی ہو سکتے ہو پر سمیہ آپ سے ادھک شکتی شالی ہے پرواہ نہیں مجھے کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے نجرے خود سے وہ خدا سے ملانی ہے لوگوں سے نہیں کو ایسا بناو جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب یاد کرے جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کرے دلوں میں وہی بستے ہیں جن کا من صاف ہو کیونکہ سوئی میں وہی داگہ پرویش کر سکتا ہے جس داگے میں کوئی گھانٹ نہ ہو ماتا پتا کا ہاتھ پکڑ کر رکھئے لوگوں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی گی دودھ دہی چھاچ مکھن گھی سب ایک ہی ونشکے ہیں پھر بھی سب کی قمت الگ ہے کیونکہ شریشتہ جنم سے نہیں بلکہ اپنے کارم کلا اور گھنوں سے پرابت ہوتی ہے بڑا بننا ہے تو ہمیشہ مریادہ میں رہو کیونکہ ہمیشہ بڑی کمپنی کے نام کے پیچھے بھی لیمیٹیڈ لکھا ہوتا ہے نہ سمجھ ہیں وہ ابھی میری بات نہیں سمجھے گا میری جگہ نہیں ہے نہ میرے حالات نہیں سمجھے گا کچھ کو ہرانا چاہتے ہو تلوار لے کے چلو سب کو جیتنا چاہتے ہو کردار لے کے چلو یہ جو زندگی کی کہانی ہے ہر دن ایک نئی پریشانی ہے کچھ لوگوں کی مہربانی ہے اور کچھ اپنی نادانی ہے رکھ لو آئینے ہزار تسلی کے لیے پر سچ کے لیے تو آنکھیں ہی ملانی پڑے گی جھوٹ کا کوئی بھویشے نہیں وہ آپ کا آج شاید سکھت کریں پر کل تو بلکل نہیں وہ درد بہت ہی الگ ہوتا ہے جس درد کو باٹنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا بادشاہ تو وقت ہوتا ہے انسان تو یوں ہی گرور کرتا ہے روبرو ہونے کی تو چھوڑیے گپتگو سے کترانے لگے ہیں گرور اوڑے ہوئے ہیں رشتے اپنی اپنی حیثیت پر اترانے لگے ہیں ہر انسان چاہتا ہے بڑھا بننا اس جہاں میں لیکن کیا کوئی انسان انسان بنے رہنا چاہتا ہے اس جہاں میں یہ زندگی بھی اگر بطی کی طرح ہے مہکتی کم سلگتی زیادہ ہے جو لمحوں کی ایک کتاب ہے زندگی سانسو اور خیالوں کا حساب ہے زندگی کچھ جرورتیں پوری کچھ خواہیسیں ادھوری بس انہی سوالوں کا جواب ہے زندگی اپنا راستہ سوائم بنائے ہم اکیلے پیدا ہوتے ہیں اور اکیلے مرتی کو پرابت ہوتے ہیں اس لئے ہمارے علاوہ کوئی اور ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو اڑ گئے پرندے ان کا افسوس کیا کروں یہاں تو پالے ہوئے بھی گھیروں کی چھت پر اترتے ہیں ناپ لیتا ہے میرا درجی تو پوچھتا ہے مجھ سے اپنے زیادہ ہو تو آستین میں گنجائش رکھ دوں کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ سانسوں کے ساتھ اکیلا چل رہا تھا سانسے گئی تو سب ساتھ چلنے لگے بڑا بنو پر اس کے سامنے نہیں جس نے تمہیں بڑا کیا ہے اپنے دیش میں آدھے سے زیادہ رشتے ادھار دیئے ہوئے روپیے واپس مانگنے میں ٹوٹ جاتے ہیں یاد رکھنا وقت کبھی بھی سبوت یا گوا نہیں مانگتا وہ تو سیدھے سجا سناتا ہے جروری نہیں ہر گفٹ کوئی چیز ہی ہو پیار پرواہ عزت بھی بہت اچھے گفٹ ہیں کبھی کسی کو دے کر تو دیکھو سنسار میں منوش یہ ایک ماتر پرانی ہے جس کا جہر اس کے شبدوں میں ہے جیسے جیسے آپ کا نام اچھا ہوتا ہے ویسے ویسے شانت رہنا سیکھئے کیونکہ آواز ہمیشہ سکھے ہی کرتے ہیں نوٹوں کو کبھی بجتے نہیں دیکھا زندگی کے انتیم پلوں میں آپ کے جیون کا ایک ایک کرم ایک فلم کی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے جلکے گا کوشش کرے کہ اپنی فلم دیکھنے لائک ہو حالات کر دیتے ہیں بٹکنے کو مجبور گھر سے نکلا ہر شخص آوارہ نہیں ہوتا گلتی پر ساتھ چھوڑنے والے تو بہت ملتے ہیں لیکن گلتی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں گریبوں میں اچھا وقت آنے کی امید رہتی ہے پر امیروں کو صدا بورا وقت آنے کا خوف رہتا ہے تم جمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا قدر کر لو ان کی جو آپ سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں ایک چاہت ہوتی ہے صاحب اپنوں کے ساتھ جینے کی پتا تو ہمیں بھی ہیں کہ اکیلے آئے ہیں اور اکیلے ہی جانا ہے کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں کچھ لوگ زندگی میں ہوتے ہیں کچھ لوگوں سے زندگی ہوتی ہے پر کچھ لوگ ہوتے ہیں تو زندگی ہوتی ہے میں نے اکثر پایا ہے جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تب سب سے پہلے وہ اپنی جبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے کسی اور سے کبھی بھی ادھک آشا نہ رکھے نہیں تو آپ کو ہر پل نراشا ہی ملے گی طاقت اور پیسہ زندگی کے پھل ہیں پریوار اور مطر زندگی کی جڑھ ہیں ہم پھل کے بینا اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں پر جڑ کے بینا کھڑے نہیں ہو سکتے کیسا لگتا ہے جب کوئی اپنا کہتا ہے تم نے کیا ہی کیا ہے آج تک میرے لیے یہ نادانی بھی سچ میں بے مثال ہیں اندیرہ دلوں میں ہیں اور دیپک مندیروں میں جلاتے ہیں گھوصلہ بنانے میں ہم یوں مشغول ہو گئے کی اڑنے کو پنک بھی تھے یہ بھی بھول گئے زندگی کو جیو نہ کی گجارو زندگی پریورتنوں سے ہی بنی ہے کسی بھی پریورتن سے گھبرائے نہیں بلکہ اسے سوکار کرے کچھ پریورتن آپ کو سفلتا دلائیں گے تو کچھ سفل ہونے کے گھن سکھائیں گے موسیقی